اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں کشا میں بنانے لگ ہوں اپنی موسٹ فیورٹ چیز کی ریسپی جو کہ ہیں یہ پراتھا رولز اور یہ میرے گھر کی ہی ریسپی ہیں انہیں میں بنا پہلی بار ہی ہوں لیکن میں نے کھایا بہت بار ہوئے اس لیے میں آپ کو گلنٹی دے سکتی ہوں کہ اگر آپ ایک بار یہ پراتھا رولز اپنے گھر پر بنا کے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ بزار سے پراتھا رول نہیں کھائیں گے تو اگر میں آپ کو سچ بتاؤنا تو بزار کے وہ گندی مندی سوسیز والے پراتھا رولز میں کھاتی بھی نہیں ہوں لیکن یہ والے پراتھا رولز میں اتنے زیادہ پسند ہے کہ میں انہیں روز بھی کھا سکتی ہوں اور ان پراتھا رولز کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو بنانے کے لیے ہمیں جن بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے گھر پہ ہوتی ہی ہیں اور اگر کوئی چیز آپ کو لانے بھی پڑے گی تو وہ سفروزن پراتھاز ہوں گے جو کہ ایزیلی مل جاتے ہیں ہر دکان سے تو میرے کہنے پر آپ نے ایک بارینے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو بزار سے پراتھا رولز کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں میں نے لے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے تین ٹیبل سپون آئل اس میں میں نے ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم نے براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں لیسن براؤن ہو گیا تو اب میں اس میں چکن ڈال دوں گی چکن میں نے جو لیا ہے وہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا کم ہوگا مطلب آدھا کلو کے آس پاس ہے چکن کو تب دک پکانا ہے جب تک کہ پورا وائٹ نہ ہو جائے اور جب یہ وائٹ ہو جائے پوری طرح سے تب میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی چکن تین چار منٹ میں پورا وائٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور ایک ٹی سپون بھر کے زیرے کا اور اس نے میں نے زیرہ اس لیے زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں زیرے کا فلیور بول زیادہ مزے کا اور اچھا لگتا ہے اب میں نے اسے کور کر کے پکا لینا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے جب تک کہ چکن پوری طرح سے پکنا جائے یہ دیکھیں چکن یہاں پندرہ منٹ ہو گیا اور چکن یہاں پھلی طرح سے پک چک ہے اور پانی بھی اس کا سارا خوشک ہو گیا ہے تو اب میں آگ بند کر دوں گی اور اب ہم بنا لیتے ہیں سوس اور سیلیڈ جو کہ ہم مانگے پراتھا رولز میں لگائیں گے سب سے پہلے سیلیڈ کے لیے میں نے لے لی ہے یہ کھیرے اور پیاز کھیروں کو میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کر لیا اور پیازوں کو اس طرح سے جیسے نارمل کاٹتے ہیں ویسے کاٹ لیا آپ جس طرح سے چاہیں کٹ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹوماتر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں انہیں میں نے ایک بول میں ڈال لیا اور ان میں میں ڈال رہی ہوں سرکہ پراتھا رولز میں ان ویجیٹیبلز کا سرکی کے وجہ سے بہت زیادہ چاہ فلیبر آئے گا یہ دیکھیں میں نے اتنی سبزیوں میں اتنا سرکہ ڈال لے اگر آپ اس سے زیادہ سبزیاں لے رہے ہیں اس سے زیادہ سرکہ ڈال لے اگر اس سے کم سرکہ ڈال لے اب ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور اب بنا لیتی ہوں میں سوس سوس کے لئے میں نے لی ہے یہ تین چیزیں میانیز چلی گارلک سوس اور مسٹرڈ پیسٹ چوتھی کسی چیز کے آپ کو ضرورت نہیں ہے ان تین چیزوں سے آپ کے اتنی کمال کی سوس بنے گی کہ آپ اسے ان پراتھا رولز کے علاوہ بھی کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں ہر چیز کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے نور کی ہی چلی گارلک سوس لیتے ہیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ نہ توڑا ایکسٹر والا لائے گا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو ہے آپ کے پاس وی آئیڈ کر سکتے ہیں کوانٹیٹی کوئی فکس نہیں ہے جتنے پراتھا رول بنا رہے ہیں اسے آپ سے سوس بنا لیں اور ان کا کوئی مطلب فکس ریشو بھی نہیں ہے آپ جس چیز کا پلیور آپ کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ ڈالیں میں نے یہاں پہ جتنی مائنیز لی ہے اتنی چلی گارلک سوس لی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیسپون مسترڈ پیسٹ کے ایڈکی سوس میں اور میں نے اچھے سے مکس کر لوں گی اور سوس ہماری یہ بالکل تیار ہے اب سب کچھ تیار ہو چکے تو میں پراتھا گرم کر لوں گی اس کے لئے میں نے توا گرم رکھ دی گیا ہے اور میں نے یہ ولے فروزن پراتھا یوز کی ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ دوں گی کہ آپ ڈان کے علاوہ اور کوئی بھی پراتھے نہ لیں تو میں نے توا پہ آئل ڈال لیا ہے اور اس کے بعد میں نے پراتھا اس کے پر ڈال دیا ہے جب ایک سائٹ سے ہو گیا تو آپ کو جہاں تک کلر لانے آپ لاسکتے ہیں اب یہ دیکھیں اچھا سا کلر آگیا ہے تو میں اسے اتار لوں گی توا سے اب جیسا بھی آپ کو پسند ہے ویسا گرم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ساری چیزیں لے لیا جو ہم نے تیار کی تھی سب سے پہلے جو ہم نے چکن پرپیئر کیا تھا اس کے بعد جو سیلڈ اور سوس ہم نے تیار کی تھی اور جو پراتھا بھی ہم نے گرم کیا تو یہاں پہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اچانک سے پراتھے کے کناروں کو کیا ہو گیا تو یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی آپ ڈان کے علاوہ کوئی اور پراتھے نہ لیں مجھے آج وہ نہیں مل سکے اس لئے مجھے یہی لینے پڑے پراتھے پہ میں نے اچھے سے سوس لگا لی ہے پورے پراتھے پہ اب میں اس میں سیلڈ لگاؤں گی سب سے پہلے میں نے کھیجے لگائے ہیں جتنے چاہیں آپ لگا لیں اس کے بعد پیاز لگا رہی ہوں وہ بھی جتنے پسند ہے لگا لیں اب اس کے اوپر میں چکن کے لئے لگا رہی ہوں جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا اور دوبارہ سے اس کے اوپر میں نے اور اب ہمارے پراتھا رولز تیار ہے میں انہیں ریپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہمارے یمیسٹ پراتھا رولز تیار ہو چکے ہیں اور میں کھانچا سوچ رہے ہیں ہمیں اپنی طریفیں تو یہ اپنی طریفیں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہمیں میری ریپی تو ہے ، Emery ڈریکلکل ان کی طریفیں ہونے رہی ہیں ایک بار آپ کو کہوں گی انپراتھا رولز کو ایک بار لم chol shade کریں اس کے بعد آپ انہیں بار 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 ضرور بنائیں گے بزار سے آپ کو پراٹھا رولز کھانی کی ضرورت نہیں رہے گی تاہی تو اس میں چیز بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ میں صرف انہی چیزوں سے اسے بنانا بتاؤں جو ہم سب کے گھر پر ہوتی ہی ہیں تاکہ سب بھی اسے بنا کے کھا سکیں اور کوئی بھی مس نہ کرے اس مزدار سی ریسپی کو تو یہ دی میری آج کے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا تو آپ نے کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں تو آپ نے میری ضرور ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں آپ سے ملوں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ